ناظرین آبے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج عجیب کرپشن کی غزب کہانی کراچی ملیر میں سرکاری زمینوں کی حیرہ پھیری کا انکشاف انٹی کرپشن سندھ نے سب ریجسٹرار شاکرو گھیو کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گڈاب ڈاؤن کے سب ریجسٹرار نے رشوت کے عوض عربوں کی زمین بلڈرز کے نام کر دی ریجسٹرار نے سندھ سرکار کی عربوں کی بتیس اکڑ زمین کسی بلڈر کے نام جالی ریجسٹری کر دی آپ کو بتائیں سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج اسی حوالے سنوائن نروز نیوز محمد علی عبد نے ہمیں جوائن کیا ہے جی محمد علی اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج کا سلسلہ ورکرار ہے کراچی ملیر کے علاقے میں سرکاری زمین کی حیرہ پھیری پر انٹی کرپشن سندھ نے سب ریجسٹار شاکر وگیو کے خلاف تحقیقات کا آگاز کر دیا ہے گڑاب ڈاؤن کے سب ریجسٹار شاکر وگیو نے رشوت کے عوض سرکار کی عربوں روپے کی زمین کسی بلڈر کے نام جالی ریجسٹری کر دی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ شاکر وگیو نے سرکار کے خزانے کو عربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے کیونکہ 32 اکر ناکلاس سرکار زمین ہے جو کہ جالی طریقے سے بلڈر کے نام ریجسٹری کی گئی ہے جس کی مالیت عربوں روپے بتائی جا رہی ہے دوسری گہنر درائے میں روز نیوز کو بتایا ہے کہ سب ریجسٹار کو انٹی کرپشن اس کی طرف سے دو سے تین نوٹس بھیجے جا چکے ہیں اس کے باوجود ابھی تک شاکر وگیو انکواری کے افران کے پاس اپنا بیان رکارڈ کرانے کے لیے بھی نہیں پہنچا میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ سندھ میں سسٹم چلانے والوں نے نظام کو تباہ کر کے رکھنی آئے کسی بھی ایماندار افسر کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا چلوں کہ اگر کسی کو کوئی پکڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو بیچ میں سسٹم داکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سندھ کے اندر کرپشن کے ہزاروں انکواریاں التوا کا شکار ہیں بہت شکریہ محمد علیہ آگاہ کرنے کے لیے